موسیقی اداب ناظرین میں سید علیل عمرانیوز کی فاسٹ نیوز میں قیر مغدم ہے آئے سنتے ہیں فاسٹ نیوز ففت اکٹوبر کی سوشل میڈیا کے مشہور اور اہم پلیٹ فارمز واتس اپ فیس بک انشٹرگرام کل رات آٹھ گھنٹے تک رہے بند پھر رات چار بجے یہ سرویس انڈیا میں ساتھی ساتھ فیس بک کمپنی کے اونر مارک سکربک نے مانگی مافی اور مارک سکربک کو باون ہزار کر کا نقصان ہوا ہے مسلسل پانچوے دن بدلے پیٹرول اور ڈیزل قیمتیں پیٹرول میں چوبیس سے تیس پیسے جبکہ ڈیزل میں باویس پیسے کا اضافہ ہیدراباد میں ڈیزل کی ہوگی بہت جلد سنچری پندورا پیپرز کے انکشاف نے دنیا بھر میں مچائی کھلبلی کئی اہم شخصیات نے اپنے ملک سے باہر فورین میں خریدی بینامی پروپٹیز انڈینز میں سچین، انی لمبانی، وینیو تاڈانی، جاکی شرف، نیرف مودی سمیت کئی شخصیات کے نام آریان خان انسی بی کے ساتھ پوچھتاج میں کیا نیا انکشاف، اپنی آنے والی فلموں کو لے کر شاروخ خان ہے خود بیزی آریان کو لینا پڑتا ہے ان سے ملنے کے لیے اپوائنمنٹ مراشترہ میں پھر لوگڈان کی آہٹے احمد نگر میں لگا 13 اکٹوبر تک سخت لوگڈان گاؤں میں لگوں کی انٹری اور ایکزٹ انٹری بینڈ اکثر گاؤں میں مسجد، مندین، سمیت تمام مذہبی مقامات اور دکانیں رہے گی بند کرانا شاپ صبح آٹھ بجے سے گیارہ بجے تک رہے گی کھلی یوپی کے لکھنپور واقعے کے بعد ملک بھر میں ہنگامہ وکیلوں نے سی جی آئی کو لکھی لیٹل سی جی آئی کے ذریعے لکھنپور کے وائلنس کا جانچ کا کیا مطالبہ کانگریس جنرل سیکریٹی پرینکا گاندی نے پی اے موڈی کو دیا لکھنپور آنے کا مشورہ ویڈیو میسیج کے بعد سیتنپور پولیس نے پرینکا گاندی کو پھر کیا گرفتا لکھنپور وایلنس پر گرجے سندو کہا کسانوں کے قاتل منسٹر کے بیٹے کو کل تک نہیں کیا گیا گرفتار تو پنجاب کانگریس لکھنپور کھیری تک کریں گے مارچ آئی ڈی منسٹر کے ٹی آر نے لکھنپور واقعے کی برپور مذہبت کرتے ہوئے کسانوں کو بے رحمی سے ظاہر کیا افسوس کرونا دور میں موڈی سرکار کے بیس لاکھ کروڑ کے پیکج پر کہا ابھی تک نہیں ملا پیکج امیم کے امیل احمد بلانا نے اسیملی میں تلنگانا کے مسلمانوں کے لیے دلید بندو کی سکیم کی طرز پر سکیم لینے کا کیا پرزورم طالبہ تلنگانا کے منسٹر ایڈوکیشن سبیتہ ہندرہ رڈی نے سال دوہزار بیس اور سو دوہزار اکیس میں سرکاری سکولز کو اسی کروڑ کا الورٹ کے جانے کا کیا دعویٰ تی آر ایس سے پہلے کی سرکار پر نظر انداز کرنے کا لگایا آلزام تلنگانا کے پاور منسٹر جگجیش رڈی کا دعویٰ ریاست میں بجلی کے کھپت میں تلنگانا کو ملا تیسرا مخام تی آر ایس حکومت کے دور میں کسانوں کو پچھلے تین سال سے مل رہی ہے چوبیس گھنٹے بجلی تلنگانا خانون ساز کانسل میں تی آر ایس رکن کے قویتہ نے تلنگانا کے تمام کانسلر کارپریٹر سپنسٹرپل چیئرمنز اور میرز کی تنخواہ میں اضافہ کا کیا مطالبہ کانگریس کی صدر سونیا گاندی نے تلنگانا کانگریس سابقہ ایم پی انجن کمار یادو کی سہتیابی کی نیک تمنعوں کا کیا ازار جل سہتیابی کی ظاہر کی امید سونہ خریدنے کے لیے یہ دن ہے سہی آنے والے ہفتوں میں بڑھ جائیں گی سونے کی قیمتیں سونہ چار ہزار ایک سو ونچاس روپیے ایک گرام جبکہ چاندی ہوئی ساٹھ ہزار چھس سو روپیے فی کلو یہ تھی نمرا نیوز کی فاسٹ نیوز مزید اپڈیٹس کے لیے آج ہی آپ سبسکرائب کریں ہمارے چینل